ان کا آغاز کریں گے شہباز دور حکومت کا ایک اور سکینڈل بے نکاب ہو گیا دینگی کنٹرول پروگرام میں عدویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے دینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیز کے من پسند افراد کو ٹھیکے ملے نیب نے محکمہ صحت سے دوہزار بارہ تا ٹھارہ تک سات سالوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے مزید جانیں گے حسن رضا سے جی حسن بتائیے گا جی بالکل دینگی کنٹرول پروگرام دوزار بارہ سے دوزار اٹھارہ تک چلتا رہا اور اس حوالے سے نیب کو بعض جگہوں سے کچھ شکایات سمنے آئی جس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ لیٹر کی کاپی ہے جو انہوں نے محکمہ صحت پنجاب کو بجوایا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام اس کے حوالے سے جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں اس کا ریکارڈ فرام کیا جائے دوزار بارہ سے دوزار اٹھارہ تک اگر آپ دیکھیں تو دوزار بارہ سے دوزار اٹھارہ تک یہ پہلے بھی متعدد بار یہ چیزیں سمنے آ چکی لیکن جو ذرائع سے دستاویز سمنے آئی ہیں اس میں بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ جو میڈیسن کی خریداری کی گئی وہ مہنگے داموں کی گئی اور تمام پسند کمپنیوں کو نوازا گیا جسے سرکاری خزانے کو کروروں نوپے کا نقصان پہنچا ہے اور خاص طور پر دنگی کنٹرول کرنے کے لیے افسران کی بیرون ملک تربیت کی گئی اور ڈاکٹرز کو بجوایا گیا لیکن واپس آنے کے بعد ان کی جو تربیت تھی اس سے کوئی فائدہ گراؤنڈ ریالیٹی پر نہیں پہنچا اور کوئی فائدہ ہسپتالوں تک نہیں پہنچا اور وہ جو ڈاکٹرز تھے وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس پر زیادہ ٹائم دیتے رہے وہاں پر مریضوں کو چیک کرتے رہے لیکن سرکاری ہسپتالوں میں دنگی کنٹرول کرنے کے لیے وہی جو ہے اقدامات کیے گئے اور پھر بیرون ملک سے جو ڈاکٹرز آئے تھے انہوں نے جو اقدامات کیے اس کے مطابق جو ہے چلایا جاتا رہا لیکن ریکارڈ جو انہوں نے مانگا ہے اب نیب نے بھی اس پر ایکشن لیا اور نیب نے بقاعدہ طور پر ان سے متدد ریکارڈ مانگا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ دنگی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے تھے اور پیسے کہاں استعمال کیے گئے یہ بتائیے کہ آپ نے کس کمپنی کو کتنے کا ٹھیکہ دیا اور جو ٹھیکہ دیا اس میں جو ہے وہ میرٹ کے برقس کیوں دیا اس پر بھی الزامات ہیں اس کے بھی تحقیقات کے لیے پورا ریکارڈ مانگا گیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ بھی مانگا ہے کہ اس حوالے سے کتنے اجلاس ہوئے اور کتنے سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کے سربراہی میں اجلاس ہوئے اور کتنی محکمہ سے تنے ٹرمز اور کنڈیشن جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے کون سا اجلاس کیا گیا ٹیکنیکل کمیٹی نے کیا اقدامات کیے یہ تمام تر جو ہے وہ حقائق سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگاہ کرے کیونکہ ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مسائل سامنے آئے تھے کہ وہ دویات نہیں تھی سہولیتیں نہیں تھی لیکن سہولتوں کے نام پر بڑے پیمانے پر سرکاری خزانے کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا سرکاری خزانے کا مو کھولتے ہوئے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اب اس کے جو ہے وہ اسرات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بینہ کرپشن کے بے نکاب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے جس طرح پہلے کہ کرپشن کے سکینڈل بے نکاب ہو چکے کہ اس طرح ایک اور جو ہے وہ بینہ کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے اور جس کا ریکارڈ نیب نے پانچ روز کے اندر متلکہ محکمہ صحت سے جو ہے وہ ماغا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مکمل ریکارڈ دیا جائے سٹاف دیا جائے کتنے ملازمین ہیں کتنے افسران ہیں کتنے گاریاں رکھی گئی ہیں پورا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کا لیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن رضا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے